بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویصر لی امری وحلل اگدتا من لسانی وفقہ قولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیرے سنگے سٹورنٹس تو جی آج کا سوال ہے کہ جو سائبہ ہے سائبہ کی جو بیٹی تھی یا اوٹنی تھی اس کی بیٹی اس کا نام بتائیے گا کومنٹ میں اب ہم چلتے ہیں اپنے نیو چیپٹر کی جانب جو ہے ہمس کا طریقہ ابن اصحاق کہتے ہیں واقعہ فعل سے پہلے یہ بات کوریش نے اپنے لئے ایک نیا مذہب اجاد کیا اچھا ہمس کا طریقہ میں یہاں بتا دو تھوڑا سا یہ کوریش اپنے آپ کو کہلواتے تھے ہمس مطلب انہوں نے ایک الگ اپنا مذہب بنا دیا تھا اور کہتے تھے کہ ہم زیادہ افضل ہیں باقی سے کیونکہ ہم لوگ حضرت عرائم علیہ السلام کے اولاد مصورہ محرم کے باشندے اور یہ جو اپنے آپ کو مرتبہ مطلب تقبر کرنے لگ گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے اس میں نئی چیزیں اجاد کر لی تھی کہ بھائی گی نہیں کھائیں گے جب حرم کے دوران ہم لوگ احرام کے وقت ہم مطلب اس طریقے کی ٹائپ چیزیں تھی ابھی ہم آگے پڑھیں گے وہ انہوں نے اپنی نئی نئی چیزیں نئی نئی چیزیں اجاد کر لی تھی اللہ تعالیٰ نے کوئی اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا تو سورہ مائدہ سورہ نام سورہ یونس میں اس کا ذکر ہے اور اس کے بارے میں مطلب ان کو جواب بھی اللہ تعالیٰ نے آیاتوں سے دیا ہے ان میں جو موجود ہیں ان سورہ میں اچھا ہم پڑھتے ہیں ابن اسحاق کہتے ہیں واقع فیل سے پہلے یا بعد قریش نے اپلی لی ایک نئی مذہب اجاد کیا اور اس کی وجہ سے ہمس کہلانے لگے مذہب یہ تھا کہ چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں حرم کے باشندے بیت اللہ کی متولی اور مقدس شہر مکہ میں بسنے والے ہیں اس لئے ہمیں وہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے جو عرب کے دوسرے کسی قبیلے کو حاصل نہیں اور ہم اس تازیم تقریم کے مستعق ہیں جس میں دوسرے لوگ ہمارے صحیم اور شریک نہیں اس لئے اے اہل مکہ جس طرح تم حرم کا احترام کرتے ہو حیل کے کسی حصے کا ایسا احترام نہ کرو ونہ عرب کے دلوں سے تمہارا اپنا احترام اٹھ جائے گا اور تم بے عزت اور حقیر ہو کر رہ جاؤ گے ہرم کے موتاج ہیں اسی طرح ہرم میں بسنے والے ہل کے موتاج ہیں ہم پر انہیں کوئی فوقیت حاصل نہیں حج کا مقام عرفات حرم سے باہر ہے اور ہل میں داخل ہے مطلب یہ ہل جو ہے یہ عرفات میں داخل ہے یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھیں اس لئے اہل مکہ نے حج کے لئے وہاں جانا اور عرفہ میں وقوف کرنا بند کر دیا حالانکہ وہ عرفات کو حج کا رکن اور دین ابراہیم کا ایک حصہ سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کے لئے عرفات میں جانا وہاں وقوف کرنا اور وہاں سے واپس آنا لازم قرار دیا تھا کہ اس کے بغیر ان کا حج مکمل نہیں ہوگا مگر ہم حرم کے پازبان اور مکہ کے بسنے والے ہیں ہم حرم سے باہر نہیں جا سکتے نیز حل کی کوئی جگہ ہمارے لئے حرم کی طرح قابل تازیم نہیں مطلب انہوں نے عرفات کے میدان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ ہمارے لئے کوئی نہیں ہم جو اندر اندر مطلب اپنا ادا کر رہے ہیں حج وہی کمپلیٹ ہمارا حج ہے جبکہ وہ جو بھار جانا ان کو پڑھ رہا تھا تو وہ بولتے تھے ہم کیوں جائے اس طرح سے نا اچھا حرم کی طرح قابل تازیم نہیں ہم اہل حرم اپنے اصولوں پر سختی کے ساتھ کاربند ہونے کی وجہ سے ہم سے ہیں اور ان کے اولاد حرم میں رہے یا حلم ہے وہ بھی ہم سے کہلائیں گی اور وہ بھی انہی اصولوں کی پابند ہوگی جس کی پابند اہل مکہ کرتے ہیں جو چیز اہل مکہ کے لئے حلال ہے وہ ان کے لئے بھی حلال ہے اور جو چیز اہل مکہ کے لئے حرام ہے وہ ان کے لئے بھی حرام ہے قرآن اور خزاہ کے قابل بھی قریش کی طرح ہم سے شمار ہوتے تھے انہوں نے اپنے لئے نئے نئے اصول وضو کر لئے تھے جن کا پہلے کوئی وجود نہیں تھا وہ اصول یہ تھے کہ اہرام کی حالت میں پنیر اور گھی کا استعمال نہیں کریں گے نمبر دو اہرام کی حالت میں سائے کے لئے چمڑے کے خیمے استعمال کریں گے اونی خیموں کے سائے میں نہیں آئیں گے نمبر دری اہلِ ہل حج یا عمرے کے لئے حرم میں داخل ہوں گے تو وہ کھانا نہیں کھائیں گے جو وہ اپنے ساتھ ہل سے لائے ہیں نمبر پور وہ بیت اللہ کا پہلا تواف ہمز کے کپڑوں میں کریں گے اپنے کپڑوں میں توافیں بیت اللہ نہیں کریں گے نمبر پائی اگر ہم سے کپڑے نہ مل سکیں تو ننگے بدن تواف کریں گے نمبر سکس اگر کوئی مرد یا عورت ہم سے کپڑے نہ ملنے کی صورت میں ننگے تواف کرنے میں شرم احسوس کریں یا اس کو بیزتی سمجھے تو اپنے کپڑوں میں جسے وہ حل سے لائے ہیں تواف کر سکتا ہے لیکن تواف سے پاریگ ہونے کے بعد ان کو فوراں اپنے بدن سے اتار پھیکنا ہوگا پھر وہ یا کوئی دوسرا شخص ان کپڑوں کے سمال نہیں کر سکتا اہل مکہ ایسے کپڑوں کو لقوا کہتے تھے اور ان تمام باتوں میں پوریش کی تواف کو این سعادت سمجھتے تھے مرد تو ننگا تواف کرنے لگے اور اس میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے ہاں عورت تواف کرتے وقت اپنے سارے کپڑے اتار دیتی تھی صرف ایک کمیز بدن پر رہنے دیتی تھی تواف ہوتے تھے چنانچہ اسی طرح تواف کرتے ہوئے کسی عورت نے کہا تھا اچھا یہاں اس کو عربی میں کہا ہے آج میرے جسم کا کچھ حصہ ظاہر ہوگا بہرحال جتنا حصہ بھی ظاہر ہو میں اس کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں دیتی اچھا یہ میں آپ کو ایک بات بتا دو یہ جو ہمس ہے یہ جو اہل ہمس یا جو بھی کہتے ہیں ہمس کہلاتے تھے اپنا آپ کو وہ ننگے تواف کرنے لگ گئے تھے سارے ان کے مرد اور عورت مطلب اس طریقے کی جہالت موجود تھی عرب میں قریش میں پائی جاتی تھی صرف اور صرف ان کی تقبر اور غرور کی وجہ سے یہ لوگ اپنی نتنا ہی مذہب میں ایٹ کرتے گئے چیزیں کہ بھئی ہم ہل میں نہیں جائیں گے اربات میں ہی جائیں گے یہی پر کریں گے اور پھر کپڑے بھی بدن سے انہوں نے بولا جو آپ پہن تو وہ نہیں ہمارے ملکل بھی نہیں پہننا اتار دینا تو آئیسا ایسا وہ پورا اتار دے گا کہ ننگا تواف کر رہے تھے حج کا تو اچھا اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک عرب ان تمام رسوم کی سختی کے ساتھ پرمندی کرتے تھے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں چند آیات اتار کر ان کی غلط قسم کی رسوم کی اصلاح کی چنانچہ فرمایا یعنی اے اہل مکہ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آتے ہیں تم بھی وہاں سے واپس آؤ یعنی یہ قریش کو حکم دیا کہ جیسے دوسرے عرب عرفات سے واپس آتے ہیں تم بھی حج کے لئے عرفات جاؤ اور وہیں سے واپس آؤ اور انہوں نے بیت اللہ کے پاس لوگوں پر جو کپڑے پہننے اور بعض کھانے حرام کر دیئے تھے اس سلسلے میں اللہ تعالی نے فرمایا آیت کا مفہوم ہے یعنی اے مسلمان و ہر مسجد میں لباس پہن کر آؤ آگے تک اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں فرما دے کہ جس زینت کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کیا ہے وہ کس نے حرام کر دی ہے اچھا یہ جو میں نے دو ابھی آیت پڑھی ہیں اس میں جو پہلی والی آیت اس کا ریپرنس ہے سورہ بکرہ آیت نمبر ون نائنٹی نائن اور جو سیکنڈ میں نے آیت پڑھی ہے اس کا نام ہے سورہ کا نام ہے سورہ آراف آیت نمبر ون تھرٹی آیت نمبر تھرٹی ون سے لے کر تھرٹی ٹو اوکے اب ہم پڑھتے ہیں نیو چپٹر اپنا سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واقع ہونے والے زمانے کے اہل توحید اچھا مسقود ہی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی زمانے میں اہل توحید کی ایک جماعت گزری ہے جو قیامت کے دن سب انسانوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے قائل تھی ان کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان میں کچھ نبی بھی تھے اور بعض لوگ کہتے ہیں اور بعض لوگ اس زمانے میں کسی نبی کے آنے سے انکار کرتے ہیں اس سلسلے میں جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے ان میں سے ایک رباب شنی ہے یہ عبدالقیس کے زلے قبیلے شن سے تعلق رکھتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر گزرے ہیں ایک دفعہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باسط سے پہلے اسمان کی طرف سے ایک منادی کو یہ کہتے ہوئے سنا اس وقت روئے زمین پر سب سے بہتر رباب شنی بہرہ راہب اور ایک تیسرے شخص ہیں جو ابھی پیدا نہیں ہوئے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں رباب شنی کے اولاد سے جب کوئی آدمی فوت ہوتا تو اس کی قبر پر ہلکی باری ضرور ہوتی تھی اور ان میں سے ایک ابو کرب حضرت ہمیری بھی ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے سات سو سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے اور مندجہ زل شیر بھی کہے تھے جن کی تشریح کیا ہے یہ شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم روحوں کو پیدا کرنے والے خدا کے رسول ہیں اگر میری عمر نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک وفا کی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر اور چچہ زاد بھائی ہوں گا یہ پہلا شخص ہے جس نے کعبت اللہ کو چمرے اور یمنی چادروں کا ملا جلا غلاف پہنایا تھا اور کسی ہمیری نے اسی وجہ سے کہا اور ہم نے اس گھر کو غلاف پہنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت بکشی ہے اور ان میں ایک قصب سعیدہ ہیں جو قبیل عیاد بن سعید سے تعلق رکھتے ہیں یہ حکیم عرب تھے اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان رکھتے تھے انہوں نے ہی یہ کہا ہے جو زندہ ہے وہ ایک دن ضرور ملے گا اور جو مردہ وہ فوت ہو گیا اور جو چیز آنے والی ہے وہ آنے والی ہے عربوں کے نزدیک ان کی حکمت ضرب المثل تھی چنانچہ آسا نے کہا ہے جس کا شیر کا وہ تو ہے ترجمہ ہے ایک دفعہ آیاد کا ایک وفا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قس کے متعلق پوچھا تو کہنے لگے وہ فوت ہو چکا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے میں نے اسے منڈی میں نے اسے منڈی منڈی اکاس میں سرک اوٹ پر سوار دیکھا دیکھا ہے وہ کہہ رہا ہے لوگوں سنو اور یاد رکھو جو زندہ ہے وہ ایک دن ضرور مرے گا اور جو مردہ ہے وہ فوت ہو گیا اور جو چیز آنے والی ہے وہ آ کر رہے گی اچھا امہ باد بلا شعبہ اسمان میں خبر ہے اور زمین میں عبرت کے سامان ہے سمندر جوش مار رہا ہے اور ستارے ڈوب رہے ہیں اسمان بلند ہے اور گڑے پست ہیں قس خدا کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ اس کا دین تمہارے دین سے پسندیدہ ہے یہ کیا حالت ہے کہ لوگ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے کیا وہاں کی رہائش پسند کر کے وہی رہ پڑے ہیں یا ان کو چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ سو گئے ہیں راستہ ہموار ہے لیکن عمل مختلف ہے اس نے کچھ اشار بھی پڑے تھے جو مجھے یاد نہیں رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ اٹھ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ اشار یاد ہیں اس نے کہا تھا اس کا ترجمہ ہے پہلی گزرنے والی صدیوں میں ہمارے لئے سمجھ بوجھ کے بہت سامان ہیں جب میں نے موت کے گھاٹ دیکھے کہ ان میں داخل ہونے والے واپس نہیں آتے اور اپنی قوم کو دیکھا کہ سب چھوٹے بڑے ادھر ہی جا رہے ہیں کوئی جانے والا واپس نہیں آتا اور نہ باقی رہنے والوں میں سے کوئی پیچھے رہتا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ مجھے بھی لازمی طور پر وہاں جانا ہے جہاں میری قوم آ گئی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قسم پر رحم فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اکیلے کو ایک امت کے قائم مقام اٹھائے گا ان میں سے ایک زید بن عمرو بھی تھے جو عشرہ مبشرہ رضی اللہ تعالیٰ میں سے تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ کے والد تھے یہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے چچہزاد بھائی تھے زید بوتوں کی عبادت سے سخت تنافر تھے انہوں کی عیب جوئی کرتے تھے اس لئے ان کے چچہ خطاب نے مکہ کے گنڈوں کو ان کے خلاب بھڑکا دیا جو ہر وقت ان کے در پہ ازاد رہتے تھے ابن ازاق کہتے ہیں ایک دن اہل مکہ نے اپنے ایک بوت کے پاس جمع ہوئے وہ ہر سال اس کے پاس ایک دن میلہ لگاتے تھے جس میں وہ اس کے نام پر جانور زبا کرتے تھے اس کا تواب کرتے اور ہر طریقے سے اس عبادت کو بجا لاتے اس میلے میں قریش کے چار آدمیوں نے الگ ہو کر میٹنگ کی ایک دوسرے سے سج بولنے اور رازداری پر قائم رہنے کا اہد لیا یہ چار آدمی یہ تھے نمبر ون ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبدالعزہ بن قصی نمبر ٹو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی قائمہ بنت عبد المطلب کا بیٹا عباد اللہ بن جہش نمبر تھری عثمان بن حویرز بن اسد بن عبدالعزہ اور چوتھے زید بن عمرو تھے یہ آپس میں کہنے لگے تم میں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کسی مذہب کی پابند نہیں انہوں نے دین عبراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے اور بوتوں کی پوجہ میں مقتلہ ہو گئے ہیں جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی کا نقصان کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں ہم ان پتھروں کو کیوں کر تواف کریں دوستو آؤ مل کر دین حق کی تلاش کریں بخدا یہ دین جس پر ہم چل رہے ہیں دین حق نہیں ہے چنانچہ یہ حضرات اس میٹنگ کے بعد اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور دین حق کی تلاش میں مختلف ملکوں کی خاک چھاننے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ ورقہ بن نوفل نے تو عیسائی مذہب قبول کر لیا اور اہل کتاب سے علم پڑھ کر انجیل کی اتباہ کو اپنا معمول بنا لیا عبیداللہ بن جہش شک کی دلیل میں پھسا رہا بعد میں اسلام قبول کیا اور اپنی بیوی امہ حبیبہ بنت ابو سکیان کے ساتھ مسلمان کے عمرہ حبشہ کی طرف ہجرت کی وہاں جا کر مرتد ہو گیا العیاز باللہ عیسائی مذہب قبول کر لیا اور وہاں عیسائی کی حالت میں مرہ اس کی بیوی امہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام پر ثابت قدم رہی اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جزوجیت میں آ کر ام المومینین کا اعزاز حاصل کیا اچھا اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عمیہ عمرو بن عمیہ رضی اللہ تعالیٰ کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اس نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ کا عقد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے چار ہزار دینار حق مہر ادا کیے عثمان بن عثمان بن ہائرس ملک شام میں روم کے بادشاہ قیسر کی خدمت میں حاضر ہوا اور عیسائی دین قبول کر لیا اس پر بادشاہ نے اس کی بڑی تعظیم تقریم کی اور اس کو اپنا مساحب بنا لیا رہے زید بن عمرو تو وہ پہلے کی طرح یہودیت اور عیسائیت سے کنارہ کش رہے اپنی قوم سے الگ ہو کر بت پرستی بتوں کے نام پر زبا کیے ہوئے جانور اور دیگر تمام بد رسوم کو چھوڑ دیا لڑکیوں کو زندہ درگورنے سے منع کیا رب عبراہیم علیہ السلام کو عبادت کا اعلان کیا رب عبراہیم علیہ السلام کی عبادت کا اعلان کیا اور اپنی قوم کے رسم اور رباد کی کھلی مخالفت کی ابن ساکھ کہتے ہیں اسما بن ابی بکر رضی اللہ تعالی سے روایت ہے میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو دیکھا ہے بہت بوڑے ہو چکے تھے کعبہ سے پیٹ لگا کر کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے بھی دین ابراہیم پر ثابت قدم نہیں رہا پھر کہا الہی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ کسی طریقے سے تیری عبادت تجھے زیادہ پسند ہے تو میں اسی طریقے سے تیری عبادت کرتا مگر مجھے اس کا علم نہیں ہے پھر اپنی ہتیلی پر پیشانی پیشانی رکھ سجدہ کیا ابن عزاق کہتے ہیں ایک دن ان کے بیٹے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بھیجی کہ میں نے ایک دن زید بن عمر بن نفیل رضی رضی تعالیٰ کو کعبہ کے ساتھ پیٹ لگا کر کھڑے دیکھا کہہ رہے تھے اے قریش کی جماعت با خدا آج میرے سیوہ تم میں سے کوئی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہے اور وہ زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کرتے جب کوئی سنگدل باپ اپنی لڑکی کو قتل کرنے لگتا تو کہتے بھائی اس کو نہ مارو میں اس کی پرورش کا ذمہ لیتا ہوں چنانچہ وہ اس لڑکی کو اپنے گھر جا کر پالتے جب وہ جوان ہوتی تو اس کے باپ احمد اللہ علیہ یہ روایت بھی عبداللہ بن عمرو رضی اللہ سے روایت کی ہے کہ ایک دفعہ وہی اترنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بلدہ مقام کے قریب زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بوتو کے نام پر زیبہ یہ جانور کا گوش رکھا گیا اور آپ نے اسے کھانے سے انکار کر دیا زید بن عمرو نے کہا میں بھی ان جانور کا گوش نہیں کھاتا جن کو تم بوتو کے نام پر زیبہ کرتے ہو میں صرف وہی گوش کھاتا ہوں جس پر زیبہ کے وقت اللہ کا نام لیا گیا ہے اور بوتو کے نام پر زیبہ کرنے کی وجہ سے زید فریش کی مضمت کرتے تھے وہ اس کو ایک بڑا جرم سمجھتے تھے اور انکار کے لہجے میں کہتے تھے تمہیں ہیا نہیں آتی کہ جس بکری کو اللہ نے پیدا کیا اس کے پینے کو اسمان سے پانی اتارا اور زمین میں سبزی ہوئی پھر تم اسے غیر اللہ کے نام پر زیبہ کرتے ہو سالم رحمت اللہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نصر روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جید بن عمر دین حق کی تلاش میں شام گئے وہاں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی تو اس نے ان کے دین کی وضاحت چاہی تاکہ اس کو قبول کر لے مگر اس نے کہا اگر تم ہمارا دین قبول کروگے تو تمہیں اللہ تعالیٰ کے غزب سے اپنا حصہ لینا پڑے گا وہ بولے میں تو اللہ تعالیٰ کے غزب سے بھاگ کر ادھر آیا ہوں اور میں اس کے غزب کو بولا ہنی دین ابراہیم علیہ السلام ہے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے پھر زید مہا سے نکل کر ایک عیسائی عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس سے وہی سوال کیا جو یہودی عالم سے کیا تھا اس نے کہا ہمارا دین ہرگز میری کسی اور دین کی طرف رہنمائی کر سکتے ہیں وہ بولا میں تمہارے لئے حنیف ہونے سے کوئی دین بہتر نہیں سمجھتا زید نے پوچھا حنیف کیا ہے بولا وہ دین ابراہیم علیہ السلام ہے جو نہ یہودی تھے نہ عیسائی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے تھے جب زید نے یہودی اور عیسائی علم سے ابراہیم کے دین پر قائم ہوں اچھا یہ بھی ہمارا چیپٹر بہت انٹرسٹک ماشاءاللہ یہ انڈ ہو گیا ہے اور نیکس چیپٹر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کل بوتوں سے بیزاری تو امید ہے ویڈیو اچھی لگ ہوگی شیئر کریں ست کے جاری کی طور پر اللہ حافظ